اسلام علیکم اسے تلہا اور آپ کے ساتھ موچنگ میرے افیشل چینل آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک ایسی سرویس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اپنا کوئی ایسا سکل رکھتے ہیں جس سے وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور وہ سرویس سے جھونڈ رہے ہیں فائیور کے اوپر اپور کے اوپر فری لانسر کے اوپر یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کلائنٹ مل جائے تو کلائنٹ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کمپیٹیشن ہر فیلڈ میں اور ہر آپ کا جو پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کا بھی اور فری لانسنگ کے حوالے سے بھی اس پہ کمپیٹیشن تو ہو گیا بہت زیادہ لیکن کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو کلائنٹ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس کے اوپر آپ جا کے کلائنٹس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ہماری نیچ سے ریلیونٹ کوئی کلائنٹ مل جائے لیکن کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ جہاں پہ لوگ جوب ہائر کر رہے ہیں جوب کریٹ کر رہے ہیں جوب کے لیے پرسن کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پرسن مل جائے جو اس فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہو انہوں نے اپنی ریکائرمنٹس اپنی ڈیٹیلز وغیرہ سارا ڈیٹا اس کے اندر دیا ہوتا ہے تو اس کے اندر جب وہ اس چیز کو پوسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ وہاں بھی جا کے اپنا سی وی بھی دے سکتے ہیں اپنا افیشل ای میل کے ثرو رابطہ کر سکتے ہیں ان سے اور بہت سے کام کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کو اس کام کے لیے دو تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ دو تین چیزیں کیا ہیں آپ کو سب سے پہلے تو اپنا ایک پروفیشنل اپنے آپ کو کریئٹ کرنا پڑے گا ایک آپ کا بائی ڈیفالٹ ایک ایسا میسیج کسٹم میسیج جو آپ بنائیں گے وہ بنا کے رکھنا ہوگا وہ کونسا میسیج ہوگا کہ جس کے اندر آپ اپنے کسی بھی کلائنٹ کو وہ میسیج سینڈ کر دیں یا ای میل سینڈ کر دیں جی آئی ایم فلان آئی ایم فلان فلان اتنا ایکسپیرینس ہے آئی ایم فروم فلان آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل لکھ کے اس کو سینڈ کرنی ہے اور ایک سی وی بھی سینڈ کر دیں اگر آپ میل کرتے ہیں تو آپ سی وی بھی سینڈ کریں اور اگر آپ اس کو ٹیکس کرتے ہیں تو آپ اپنا وہ ٹیکس بائی ڈیفالٹ بنایا ہوا ہوگا وہ سینڈ کریں گے اس کے اندر ہوتا کیا ہے جو عام طور پر فورنرز ہیں جو باہر کی ممالک ہوتے ہیں یوکے یو ایس سے لے لیں یا دوسری کنٹریز لے لیں اس میں تو جو آپ کو کام ملتا ہے وہ آپ کو اس کا پی بھی کرتے ہیں ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ نہ بھی آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم یوز کریں فری لانسنگ کا پھر بھی وہ آپ کو پی کر دیتے ہیں جبکہ ایشینز کے کام دیکھے جائیں پاکستانی انڈینز بنگالی تو یہ لوگ کام کروا کے آپ کو پیسے نہیں دیتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ باہر کے لوگوں کا کام کریں اور ان سے ڈیل کریں اچھے انداز میں ریکائرمنٹس دیکھ لیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنا سی وی اور ایک اپنا کسٹم میسیج تیار کر کے رکھیں اب کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں جس کے اوپر صرف پروفیشنلز لوگ آتے ہیں وہ کون سا پلیٹ فارم ہوتا ہے ایک پلیٹ فارم ہے جی آپ نے بہت ہی مشہور ہے لنکڈین کا نام ہے لنکڈین کیا کرتا ہے جی اس کے اوپر بڑے بڑے آپ کو پروفیشنلز مل جائیں گے بڑے بڑے آپ کو جو بزنس آنرز ہیں وہ مل جائیں گے جو آئی ٹی کے آنرز ہیں وہ مل جائیں گے یعنی ہر طرح کی فیلڈ کے ایچ آر تک مل جائیں گے سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے آپ لنکڈین پہ جا کے آپ اس کو جوائن کریں اور وہاں پہ لوگ اپنی جاپس جو ہے نا وہ پوسٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ لنکڈین کے تھو بھی آپ کو کام مل سکتا ہے اس کے علاوہ اور فیس بک گروپس کے تھو اگر آپ کام لینا چاہتے ہیں یا فیس بک پیس کے تھو کام لینا چاہتے ہیں تو جب وہ آپ کو کئی کام پوسٹ کرے ایشین تو پھر آپ نے اس کو کنورٹ کرنا ہے اپنے فائیور کے اوپر یا پھر اپنے اپور کے اوپر کسی بھی اپنے فری لانسک پلیٹ فارم پر کنورٹ کرنا جی آپ یہاں پر آکے ہمیں آرڈر دیں تب ہم آپ کا آرڈر ایسپٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم بتاتا ہوں کہ جہاں پہ ایک مہینے میں دس ہزار بیس ہزار تیس تیس ہزار تک جوبز کریٹ ہوتی ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی لیکن وہ آپ کو ایسے نہیں ملے گی ایک ویب سائٹ ہے انڈیڈ ڈاٹ کام یہ میں نے ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے انڈیڈ یہ پیکے کے اندر کھولی ہوئی ہے لوکیشن آپ نے اپنی لاہور ڈالیں یہ ملتان یا جہاں پہ بھی آپ جو بھی جوبز سرچ کرنا جاتے ہیں لائک میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایس ای او اب یہاں پہ آپ کو جو جوبز آئیں گی جو لوکیشن ڈالی ہوگی یہ یہاں کی ہی آئے گی پاکستان کی جوبز آپ کو شو ہوں گی یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر کی جوبز لے لوں تو وہ آپ کس طرح لیں گے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ اپنا لوگ ان وغیرہ کر دینا اور اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کر دینا انڈیڈ ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کا نام یاد رکھیں اب یہ ویب سائٹ آپ نے یوکے میں کھولنی ہے یو ایسے میں کھولنی ہے تو آپ کو وی پی این یا وی پی ایس وغیرہ یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ اربن وی پی این کی ایک بڑی زبردست مجھے سائٹ ملی ہے ان کے پر کلک کرتے ہیں آپ کوئی بھی کھول سکتے ہیں نیٹ میں بے شمار وی پی این کے سارٹ فیرز پڑھے ہیں آن لائن پڑھے ہیں لائف پڑھے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی کھول لیں دیکھیں میں نے اس کے اندر وی پی این انسٹال کر لیا ہے میرا پہلے والا وی پی این چل نہیں رہا تھا وی پی این اب اس کے اندر جب ہم آئے ہیں اب یہ ہم اپنے پاکستان سے نکل چکے ہیں اب ڈاٹ کام میں آگئے ہیں اب ہم نے یہاں پہ سیٹی سٹیٹ وغیرہ جو آپ دیں گے یہ باہر کی کنٹریز آگی باہر کی سیٹیز آگی نیو یارت دیتے ہیں نیو یارت کھا جائے گا اور یہ دیکھیں یونائٹی سٹیٹ کے اندر جیسے ہی میں آتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں صرف ایس ای او جیسے ہی میں نے ایس ای او لکھا اور فائنڈ جوب کے پر میں نے کلک کیا بائیس ہزار تین سو پچانوے جوب اس ٹائم اویلیبل ہیں کتنی بائیس ہزار تین سو پچانوے جوب اب اس کے اوپر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ ان لوگوں کی ریکوائرمنٹس دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ جو جوبز کریئٹ ہوئی ہیں ان میں سے آپ کس کے لیے لیجیبل ہیں مطلب ان کی ریکوائرمنٹس پر پورے اترتے ہیں آپ کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے فول ٹائم جوب میں فول ٹائم جوب کریئٹ کر رہا ہوں اور آپ فول ٹائم نہیں اس کے لیے کام کر سکتے تو آپ ٹائم سے جو آپ کو جوب مل سکتی ہے آپ اس کی کر لیں اپنی ریکوائرمنٹس کے لحاظے دیکھیں اس کو چاہیے ایسی او سپیشلسٹ ارجنٹلی ہائرنگ کرنا چاہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے ایک گھنٹے کا آپ کو 65 سے 70 ڈالر دے گا یہ اور کہتا ہے مجھے ارجنٹ چاہیے مزید آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں ایسی او ایسی او مینجر ایسی او سپیشلسٹ میں یہاں بھی آتا ہوں اور پر یہ اس نے سیلری جو لکھی ہوئی ہے وہ 75 ہزار ڈالر سے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈالر ٹھیک ہے اب اگر تو آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں جو کام کر سکتے ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس پر پورا ہوترتے ہیں کیونکہ میرے کزن کی خود کی جاپ لگی ہے وہ یہاں سے اپلائے کیا وہاں اس کی جاپ بینک میں فکس ہو چکی تھی اور وہ ورکنگ وہاں پر ریمورٹ ورکنگ ہی ہے بات یہ کہ آپ یہاں سے اپلائے کریں اگر تو آپ سوٹیبل ہیں یہی پہ بیٹھ کے کام کرنے میں تو یہی کریں اگر کوئی آپ کو اشی آفر دیتے ہیں کہ آپ وہاں پر آگے کام کریں تو آپ جا سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اب یہ دیکھ لیں شفٹ آٹھ گھنٹے کی فیزیکل بھی دے رہے ہیں آن لائن جوبز بھی ہیں اب یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے لائک آپ جیسے کوئی ایک آگئی اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ کو اپنی سی بی بھی چاہیے اپنی ڈیٹیلز وغیرہ چاہیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اکاؤنٹ وغیرہ پہلے کریئٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ نے اگر اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوا ہوگا تو آپ وہاں پہ ایزیلی اپلائے کر سکیں گے اپنی ساری انفرمیشن دے سکیں گے اور ان سے آپ چیٹ بھی کر سکیں گے اور یہ جو یہاں پہ جاپس کریئٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی ریکائرمنٹس پہلے دی ہوتی ہیں اور اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم ایسے ہی اپلائے کر دیتے ہیں ساروں کو ٹکا ٹک کر کے میسیج سینڈ کر دیتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے وہ چیک کرنا ہے کہ آپ جو کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں مثال کے دور پہ یہاں پہ کچھ اور سرچ کرتا ہوں سوشل میڈیا کے حوالے سے میں جوپس چیک کرنا جاتا ہوں ٹھیک ہے مارکیٹنگ اور یہاں پہ میں فائنڈ جوپ کے اوپر کلک کرتا ہوں تو دیکھئے گا کہ جوپس کتنی آتی ہیں یہاں پہ 3262 جوپس آگئی ہیں سوشل میڈیا سے ریلیونٹ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سکل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ نے اپنے سکل کے بہاب پہ یہاں پر اپلائے کرنا ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے 80 بلینڈ ڈالر کی تو US کی مارکیٹ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے دیجنل مارکیٹنگ SEO وغیرہ کی ٹھیک ہے مطلب اتنی بڑی مارکیٹ ہے یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں ڈیلی بیس پہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ ایکسپرٹ چاہیے تو اب یہ آپ کے پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کتنا یہاں پہ کام کر سکتے ہیں Thank you so much for watching this video Allah Hafiz